قرآن حقیم ایک اور عجیب انکشاف کرتا ہے وَالسَّمَائِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْرِ لفظوں میں لچک ایسی رکھی ہے کہ ہر زمانے کے ساتھ ہمہاں مجھتا چلا جاتا ہے قرآن اس لئے کہ ہر زمانے کے لئے صحابہ اکرام کے زمانے کے مطابق بھی تھا آبائید کے زمانے کے مطابق بھی تھا اور جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی چلی آئے گی کہ ہر زمانے کے ساتھ ہمہاں ہنگ ہوتا چلا جائے گا قسم ہے فضا کی جو نوٹہ دینے والا ہے ایک جگہ اس کی وضاحت کی گئی کہ آسمان آسمان بولے تو فضا کی جو تہیں ہیں تہیں سات تہیں ہیں جو تو ترائق سے تعبیر کیا گیا ہے سائنس دانوں نے ترائق کا مطلب زونس لیے زونس یعنی تہیں لیئرز فضا کے اندر تہیں ہیں اور ہر تہہ کا نام ہے سات تہیں ہیں پہلا لیئر پہلی تہ ہے ٹروپو اسفیر دوسری تہ ہے اسٹریٹو اسفیر اور تیسری تہ ہے اوزون اسفیر چوتھی ہے میزو اسفیر پانچمی ہے ایکزو اسفیر اس کے بعد آئینو اسفیر اس طریقے سے سات لیئرز ہیں اور سات تہیں ہیں یا سات زونس کہہ لیجئے بتائے جاتا ہے سائنس دانوں نے بولتے ہیں کہ فضا کے اندر جو تہیں اللہ نے رکھی ہیں لوٹا دینے والی تہیں لوٹا دینے والی فضا اس کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں کہ یہ ٹروپو اسفیر جو ہے پہلی تہ ہے جو پہلی ہے آبی بخارات جب اٹھتے ہیں آبی بخارات اٹھتے ہیں تو یہی مقصف ہو کر کے ان کی تقصیف ہوتی ہے اور بارش کی شکل میں یہ زون جو ہے یہ اسفیر اس پانی کو زمین میں واپس کر دیتا ہے وہ سماہ دا تر رجل اس آسمان کی قسم جو لوٹا دینے والا ہے اور اوزون اسفیر کا مطلب یہ ہوا اوزون اسفیر کے اندر اوپر سے جو محلک شوائے آتی ہیں ان کو وہ واپس لوٹا دیتا ہے اوپر کی طرف تو چاہے نیچے لوٹانے والی بات ہو تب بھی رجل ہے اور اوپر کے نقصان دے جو اثرات ہیں جو شوائے ہیں ان کو اوپر کی طرف دھکیل دے ہوئے لوٹا دے ہوئے تو رجل کے مفہوم میں یہ بھی بات آ جاتی ہے اور جو چھٹی لیئر ہے آئون اسفیر اس کا فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں کیا یہاں سے جب ہمارے موبائل کی لہریں اوپر اٹھتی ہیں تو چھٹی لیئر کے اندر آئون اسفیر کے اندر پہنچتی ہیں تو وہاں سے ان لہروں کو ان ریڈیای لہروں کو یہ لیئر واپس کر دیتی ہے اور بڑے بڑے جو عمود لگے ہوئے ہیں یہ کھمبے جو خاص طور سے اس لہروں کو ان لہروں کو پکڑتے ہیں یہ لہروں کو کیج کر کے انہوں موبائل کی طرف جن کے نمبر آتھ ہوتے ہیں وہی کی طرف پہپس کر دیتی ہے کتی حرم کی بات ہے یہ قرآن ہے کہ میں سے چھو دو سو سال پہ رہے بتایا